بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری وجہ سلی امری وحلل اقدتم لسانی یفقہ ہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیر سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ کا امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زومان میں رکھے آمین آج کہاں ہمارا سبق سورہ عالی عمران کی آیت نمبر گیارہ پہ مشتمل ہے دیکھتے ہیں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اس آیت میں عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عالی عمران رکول نمبر دو آیت نمبر گیارہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قدابی آلی فرعون واللزین من قبلہم قذبو بی آیاتینا فاخضہم اللہ بزنوبہم واللہ شدید العقاب قدابی کا مانن جیسے دابی حال معمول طریقہ کئی معنی آتے ہیں داب کے دال حمزہ با داب کے کافی معنی ہے عربی میں قا کا مطلب ہوتا ہے جیسے یہ تشبیح کے لئے استعمال ہوتا ہے عربی میں قا کا لحظ حروف تشبیح میں سے ہے پھر فرمایا قدابی جیسے کے حال جیسے کے معمول جیسے کے طریقہ آلی فرعون فرعونیوں کا تھا آلی فرعون فرعونیوں کا جو طریقہ تھا فرعون اور اس کی قوم کا جو طریقہ تھا واللہ دینہ من قبل ہم اور جو ان سے پہلے گزرے واللہ دینہ باؤ اور اللہ دینہ جو لوگ من سے قبل پہلے ہم ان کے ان سے پہلے جو لوگ گزرے کل ہم نے جو آیت پرسوں جو ہم نے آیت پڑی تھی اس میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ واللہ دینہ کافر لن تغنیام والہم ولا اولادہم من اللہ شئیہ کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے کوئی کام نہ آئے گی ان کی نہ اولاد نہ مال اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور ان کے لئے اللہ تعالی نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے تو یہاں پہ اب ان میں سے ایک قوم کا ذکر کیا گیا آل فرعون کا قرآن پاک میں جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں جتنی بھی قومیں دنیا میں آئی ہیں ان کا ذکر ہے زیادہ تر تفصیل سے ملتا ہے جیسے قومیں آدھ ہیں قومیں سمود ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہیں حضرت نوسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں تو ان پہ جو نافرمان لوگ تھے ان پہ جو اللہ تعالی نے عذاب کیے ان کا ذکر آتا ہے اور اس آیت میں اللہ تعالی نے آل فرعون کا ذکر کیا ہے کہ ان کا مال اور ان کی اولاد ان کے کچھ کام نہ آئے گی کہ وہ کس قدر دنیا میں بڑی بڑی حکومتوں کے سلطنتوں کے مالک تھے لیکن انجام کیا ہوا آج بھی فرعون کی لاش کو عبرت کا نشان بنا کر رکھا گیا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کا نافرمان تھا تو مطلب یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے ہمیں بچنا ہے ہر حال میں ہر لمحے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ تو اپنے گناہ کے چھوٹے ہونے کو نہ دیکھ بلکہ اس رب کی بڑائی پہ گوھر کر جس کی تو نافرمانی کرنے جا رہا ہے تو ہر لمحے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین قدابی جیسا کہ حال ہے آل فیرون آل فیرونیوں کا واللہ زینہ من قبلیم اور جو ان سے پہلے گزرے قذبو انہوں نے چھٹلایا فیل ماضی ہے بی آیاتنا بی سات آیات آیت کی جمع نہ ہماری بی آیاتنا ہماری آیتوں کو یا ہماری نشانیوں کو قذبو انہوں نے چھٹلایا بی آیاتنا ہماری آیتوں کو فآخذا ہم فآخذا فآخذا پکڑا ہم انہیں ان کو اللہ ہوا اللہ نے بی زنوبہم بی سات زنوب گناہ زمب ان کی جمع ہے زنوب ہم ان کے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا پھر جتنی بھی قوم نافرمان گزری ہیں چاہے وہ قوم نو تھی قوم موسیٰ تھی قوم فیرون تھی جو بھی تھی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کا کیا حال ہوا قذبو بی آیاتنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا فاخدہم اللہ بی زنوبہم تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کی پیداش میں انہیں پکڑ لیا اللہ اور اللہ شدید علی اقاب شدید سخت اقاب سزا سزا دینے والا ہے شدید علی اقاب ہے سخت سزا دینے والا ہے قرآن کہتا ہے بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے تو ہمیں رب کی اس پکڑ سے بچنا ہے ہر وقت یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غضب کی پکڑ میں نہ آ جائیں کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم ہے ودود ہے غفار ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر جبار بھی ہے کہہار بھی ہے اور شدید علیقاب بھی ہے اور ذنتقام بھی ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہے ہر وقت کہ ہم اس کی غضب کو دعوت نہ دیں اپنے کسی بھی عمل سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اپنی والدہ سے بیان کرتے ہیں ام فضل سے فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے مخاطب تھے اور فرما رہے تھے کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا کیا میں نے دین کی تبلیغ کر دی کیا میں نے پوری طرح دین تم تک پہنچا دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے فرمانے لگے کہ ہاں یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنا حق ادا کر دیا آپ نے پوری جد و جہد کی دین کو پھیلانے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرے گا اسلام کو اللہ تعالیٰ غالب کر دے گا اور خوب پھیلائے گا اور مسلمان اسلام کی بہت دعوت دیں گے لوگوں کو اور بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہو جائیں گے اور مسلمان جو ہیں وہ سمندروں کو پہاڑوں کو دھریاؤں کو جنگلوں کو چیرتے ہوئے نکل جائیں گے اور پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیں گے تو صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے جیسے ہی ہوں گے یعنی مسلمان ہوں گے لیکن ناؤزب اللہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث لکھی ہے کہ وہ لوگ تکبر میں مبتلا ہوں گے خود نمائی میں مبتلا ہوں گے خود بینی میں مبتلا ہوں گے اور ریاکاری میں مبتلا ہوں گے اور وہ لوگ آخرت میں کامجاب نہیں ہوں گے بے شک انہوں نے دنیا میں اسلام کا کام کیا اسلام کی دعوت دی پھیلایا لیکن جو ان کے اندر برائیاں ہوں گی تکبر خود بینی خود نمائی خود پسندی ریاکاری اس کی وجہ سے وہ لوگ آخرت میں کامجاب نہیں ہو پائیں گے لہذا اگر اللہ کے رستے پر چلنا ہے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے تو اپنی نیتوں کو بھی خالص کرنا ہے ہمیں تاکہ جو قرآن نے بتایا نافرمانوں کی نشانیاں یا حدیث میں جو ہم پڑھتے ہیں جن لوگوں پر سزا ہونی ہے جن کو ان کی نشانیاں جو پڑھتے ہیں ان کی طرح نہ ہو جائیں کہ ہی ہم ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری نیتوں کو خالص رکھ ہمیں اپنے لئے خالص کر دے اپنے دین کے لئے خالص کر دے انہ السلاتی و نسوکی و مہیایا و مماتی للہ رب العالمین صبح و شام پڑھنا چاہیے کم از کم تین تین دفعہ فجر اور مغرب کے بعد اور دل کو یہ خود کو سمجھانا چاہیے کہ ہم صرف اللہ کے لئے ہیں ہمارا ہر کام ہر عبادت ہر نیکی اللہ کے لئے ہے اور اسی کی توفیق سے کر رہے ہیں ذرا سے بھی خود نمائی یا تکبر یا ریاکاری کشائبہ بھی دل میں نہیں آنا چاہیے ہمارے تب ہماری عبادتیں ریاضتیں اور اللہ کی فرما برداری قبول ہوگی اللہ دل آپ کو اور ہمیں توفیق دے آمین وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَا صَدَقَ اللَّهُ لَذِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُ مَا وَبِحَمْدِكَ شَدُنْ لَا إِلَهَا إِلَّا اَنْتَا وَسْتَحْوِرُوْكَ وَا تُوبُوْا إِلَيْكَ اللہ حافظ شَدُنْ لَسْتَحْوِرُوْا 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 موسیقی